یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹکٹ کی جگہ ہے اور یہاں اوپر سٹیٹس بھی آپ کو شہت ہے کہ کون سی ٹرین آ رہی اور کون سی اور یہ ان کا مین انٹرنس گیٹ ہے جو اس کے اندر جاتا ہے تو ریلوے سٹیشن سے ہم باہر نکلیں تو اس کے ساتھ جو ہے نا یہ ریلوے سٹیشن کا پل جا رہا ہے یہ اس کے ساتھ جانا یہ ریلوے کی یہ پٹی بھی ڈلی ہوئی نیچے اسلام علیکم دوستو میں ہوجی برانزادہ اور آج میں حاضر ہوں آپ کے حدمت میں ایک نئے ویلوے کے ساتھ تو آج جو ہے میں اس وقت ریلوے سٹیشن کے سامنے موجود ہوئی یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے ریلوے سٹیشن اور یہ اس کے ساتھ جو ہے اس طرف پارکنگ ہے یہ بائکس وغیرہ کے لیے اس کے علاوہ کاریوں کے لیے بھی تو ابھی ہم نے جو ہے وہاں پر ہم نے بائک پارک کی ہے اور ابھی اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ اندر کیا صورتحار ہے اور یہ سامنے ریلوے سٹیشن ہے اور میں بھی پہلی دفعہ آ رہا ہے جو بھی جا کے ایکسپیجنس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اندر کیا کیا دیکھنے کیا تو یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹکٹ کی جگہ ہے اور یہاں پر جو ہے اوپر سٹیٹس بھی آپ کو شہتا ہے کہ کونسی ٹرین آر یار کونسی اور یہ ان کا مین انٹرنس گیٹ ہے جو اس کے اندر جاتا ہے اچھا جی تو یہ جو ہے میرے سامنے اس ہو کے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سامنے والا جو ہے یہ اس ٹرم سٹیٹس وغیرہ بھی اسمیش ہوتا ہے اور یہاں سے ٹکٹ وغیرہ ملتا ہے اگر آپ نے جو ہے پلیٹ فارم کے لیے جانا ہے جہاں سے مطلب ٹرین چلتی ہے تو اس کا بھی آپ یہاں سے ٹکٹ ملتا ہے تو ابھی ہم ٹکٹ لیتے ہیں یہاں سے اور پھر اس کے بعد آ کے پلیٹ فارم کے جاتے ہیں اچھا تو یہاں پر اگر آپ کو یہ پلیٹ فارم وزٹ کرنا ہے جہاں پر پلین جاتی ہے تو اس کے دیئے ہے جو ہے نا آپ کو یہاں سے یہ ٹکٹ لینا پڑتا ہے تو ٹکٹ سستا ہے بیس روپے کا ٹکٹ ہے تو ہم نے یہ ٹکٹ لیا ہے یہ میرے ساتھ میں ہے تو ابھی چلتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا پلیٹ فارم پر ٹور کراتے ہیں تو دوستو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ میری دنیا کا سب سے جو گندہ ترین ایکسپیئنس تھا وہ ہوئے سراول ٹوینڈی کے اندر پہلے تو ہم نے ٹکٹ لیا ہے ٹکٹ لینے کے باوجود جب ہم انٹر ہوئے تو انہوں نے گیٹ پہ ہمیں کہہ دیا کہ آپ کیمرا یوز نہیں کر سکتے اگر آپ کیمرا یوز کریں گے تو آپ کو جو ہے نا یہاں پر چلان بڑھنا پڑے گا اور اس کے جو ہے نا آپ کو جرمانت جو ہے وہ بڑھنا پڑے گا اور جرمانے کے باوجود اس کے بعد جب میں مندر گئے تو اندر بھی جو کبار ہوتا ہے وہ سارا مجھے دیکھنے کو ملے نہ ٹرین کی کوئی حالت ہے اور باتھروم جو ہے ان میں بھی باتھروم آپ نے یوز کرنے تو آپ اس کے لئے پی کرنا پڑے گا اور ہر چیز کے لئے جو ہے نا پی کرنا پڑے گا اور حالت دیکھیں یہ کہ آپ کیمرا تک استعمال نہیں کر سکتے پبلک پلیس پہ تو سب سے گندہ ترین جو میرا ایک سپیئرینس تھا یہ وہ تھا ابھی اپنا گرہ بائک نکالتے ہیں اور نکالتے ہیں کسی اور طرف کیونکہ دوبارہ میرا بلکل بھی دل نہیں کر رہا نہ میں نے کبھی اس ٹرین میں سے گزرنا ہے نہ کبھی جانا ہے اس میں بیٹھتے کیونکہ حالت ہی نہیں تھی اس کی دیکھنے والی تو یہ تھا دوستان ہماری راولپنڈی کے ریلوے سٹیشن کا سفر جو کہ بہت برا گزرا ابھی چلتے ہیں آگے اور آگے جو ہے نا آپ کو راولپنڈی کے باقی جو پبلک پلیس ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اچھا جی تو ریلوے سٹیشن سے ہم باہر نکلیں تو اس کے ساتھ جو ہے نا یہ ریلوے سٹیشن کا پل جا رہا ہے یہ اس کے ساتھ جانا یہ ریلوے کی پٹی بھی ٹلی ہوئے نیچے تو اور اس کی اوپر سیدر سے گزر دیا بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ سامان وغیرہ برا بھی جا رہا تھا تو کچھ دیر میں جو ہے وہ نکل بھی پڑے گی تو وہ اسی پٹی سے یہاں سے ہو پی گزرے گی کیونکہ وہ اسی سائٹ سے جاتی ہے مطلب انجن کا مو جو تھا وہ اسی سائٹ پر تھا نا یہ جو ہے نا اس طرف ایسے راستہ جا رہا تھا تو ہو سکتے کچھ دیر میں یہاں سے گزر بھی جائے اور یہ جو ہے یہ اس کا پل ہے جو کہ یہاں سے آپ کو جو ہے نا پورا بیو یہاں سے نظر آتا ہے تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ریلوے کا بیو یہ دیکھیں توتا دیکھیں اس نے نا کھا ہے تو یہ ہے ہمارے ریلوے کا بیو اور یہ دیکھیں اس طرف سامنے سے اس طرح نظر آتی ہے یہ اس طرف آگے تک جا رہی ہے پوری آگے اور اس طرف پر بھی سیمی ہے یہ دیکھیں وہ کھڑی ہے ٹرین وہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا تو ہمیں تو وہ در وہاں پر جو ہے کہ ہمرایوز کرنے کا موقع نہیں دیا گیا انہوں نے کہا کہ آپ کو جرمانہ پڑنا پڑے گا تو جرمانے کے وجہ سے ہم نے نہیں بنائی لیکن وہ ہم اس کی بالکل پاس گئے تھے وہ جیدہ لائٹ لگی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہو کہ ہو سکتا ہے تو اس طرف سے یہ سیدھی اس طرف ایسے جائے گی اور پھر آگے تو یہ پھل اس طرف سے آگے یہ نیچے اترتا ہے اور یہ اس طرف آگے روڈ کو جاتا ہے اور اس کی بیک سائیڈ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس طرف نیچے جو روڈ کے ساتھ جو مارکیٹ ہے تو اس کو جو ہے نا بہو مارکیٹ کہتے ہیں اور یہاں پر جو ہے نا کبھال کا اور باقی اس طرح کا جتنا سامان ہوتے ہیں وہ سارے ایسی روڈ میں ملتے ہیں یہ آپ کو روڈ نیچے نظر آ رہی ہو کہ وہ روڈ جا رہی ہے یہ والی موسم آج جو ہے کافی اچھا موسم چڑھ رہا ہے اور ہوا بھی چڑھ رہی ہے چوبہ بارش بھی بہت تیز بارش ہوئی ہے اور رابل پنڈی میں بھی اس طرح بھی بارش ہوئی اس نامبار میں تیز بھی موسم بہت اچھا ہوگی ابھی چلتے ہیں نیچے اور جیسی آپ نیچے اترتے ہیں تو یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے اس طرف کپڑوں کی مارکیر ہے اور اس طرف آگے جزنی ہے بہت ساری کپڑوں کی چھوٹی چھوٹی مارکیر بنی ہے تو اس طرف بھی اور یہ اس طرف آگے روڈ کے اوپر ساری مارکیر ہے تو دوستو میں ابھی اس طرف آگے روڈ پنڈی میں اور یہ مدن پورا مجھے ایک مالا نظر آئے یہ دیکھیں بہت پرانا ہے اس کا گیٹ نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر بہت ساری پرانے گرل بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ابھی ذرا اس کو وزٹ کرتے ہیں اور ایک جو چیز مجھے اس پنڈی کے اندر جس نے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا وہ یہ کہ یہاں پر مندر ہو گئے چرچ ہو گئے اس طرح کے مسجدیں ہو گئے جو بہت پرانی پرانی ہے یہ آپ کو اس ٹیم سامنے بھی ایک نظر آ رہے گئے سامنے اس کے اندر ایک مندر بنا ہوئے بلکل اور یہ مندر جو ہے ویسے تو میں نے وزٹ بھی کی ہے تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتا ہے ہماری تو مجھے تو بڑی ہوتی ہے اور چرچ بھی جو ہے ویسے جو ہم نے دیکھے ہیں ٹی وی وغیرہ میں یہ سوشل میڈیا بھی تو کافی بڑے ہوتے ہیں لیکن یہ جو مندر ہیں یہ بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں اور یہ میرے خاص یہ جو سینیاں سامنے جا رہی ہیں یہ شاید اسی کو جا رہی ہے کیونکہ اس طرف اوپر جو ہے وہ مندر ہے یہ اس طرف اس کا راستہ جاتا ہے اور یہاں پر جو ہے میں بہت زیادہ مجھے دیکھنے کو ملنے ہیں تقریباً میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھیں وہ تقریباً آٹھ سے دس ہیں اب ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہوں یہ نالہ یہاں پر آتا ہے یہ کون سے آتا ہے لیکن نالہ اسلامباد میں بھی ایک نالہ لائی ہے جو پورے اسلامباد کے بیچ میں سے پھراو ہے تو کیا پتہ یہ کون سا نالہ یہاں پر آتا ہے لیکن یہاں پر بھی مجھے ایک نالہ دیکھنے کے بلے اور اسی طرح کی گلی ہماری جا فرمہ رہتا ہوں سوانوں اور چھوٹا سا گاؤں وہ بھی سیم اسی طرح ہے یہ ہمارا چھوٹا سا مدنی پور جو تھا اور یہ چھوٹا سا ملے کا نام رکھا ہے کیونکہ پینڈی میں زیادہ تر ایسی ہے کہ ملوں کے نام رکھے ہیں چھوٹی چھوٹی جگہوں کے دوستو مجھے کنفرم ہوں کہ یہ نالہ لائی ہے اور یہ آپ اس طرف نظر آ رہا ہے یہ بارش ہوئی ہے اس میں آج تو یہ صبح سے یہ نالہ کافی باراف ہے یہ اس طرف سے آ رہا ہے اور یہ پانی اس طرف روجان اس طرف ہے تو یہ ابھی میں آپ کو پیچھے گلی میں دکھا رہا تھا مجھے لگ یہی رہا تھا کہ نالہ لائی ہے لیکن اب کنفرم ہوا گئی ہے ہم اس ٹائم مارکیٹ میں پہنچ چکے ہیں اور بارش بھی شروع ہو گئی ہے آپ کو میرا نظر آ رہا ہے اور مارکیٹ میں تمہیں آ گیا ہوں اور اس کے اندر میں آپ کو پہلے بھی بہت سکتا ہے لیکن ایک چیز جو میں آپ کو نہیں دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ پرابیٹ بینڈگ نے ادر کی ہے جس طرح آپ کو یہ اوپر بیلڈگ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ والی اور یہ اس طرح کی جو اوپر ہے تو یہ وہ ہیں جس کے اندر جو ہے آپ کے کہہ دیں کہ بہت پرانی تقریباً سو سو سال پرانی جو ہے یہ بیلڈگ ہے اور اس کے اندر جو ہے نیچے والی جتنی بھی فلور ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے فرس فلور پر جتنی آنا وہ ساری مارکیٹ ہے لیکن جو اوپر والے ہیں وہ ساری خالی پڑی ہیں جس طرح کی یہ دیکھیں کیونکہ اس کے اندر جو ہے رینویشن نہیں ہوئی تو اس وجہ سے بیلڈگ وغیرہ جو ہے یہ خراب ہو گئی تو لیکن نیچے والی جتنی بھی اس کے اندر ساری دکھانے اور ساری مارکیٹ بن سکی ہے ایک اور مرگا جو ہے مجھے چھت کے اوپر نظر آیا ہے وہ دیکھیں آپ کو مرگا نظر آیا ہے یہ سٹیچو بنایا ہے اس کا سٹیکر لیکن کافی بڑا ہے یہ آگے جی راول پرنڈی کے مارکی دوستو تو یہاں پر آپ کو نظر آ رکھو اس طرح یہ سارے مسالے والی اور یہ اس طرح کے سارے چیزوں کی طرح ہے تو اس میں اگر آپ جتنا آگے جاتے جائیں آپ کو سارے کھانے اور پینے کیوں اس کے علاوہ کھانے سے زیادہ آپ کھانے بنانے کے لیے جو چیزیں سے ضرورت ہوئی وہ ساری ترمیلیں یہ دیکھیں بارش بھی کافی ہو رہی ہے اور مجھے تھوڑا بچ بچ چلنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر بارش کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کیمرے میں اس میں پانے چل جاتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ یہ واٹر پروف ہے لیکن یہ دیکھیں اس طرح آپ کو جائیں یہ ساری سامان وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ پاوے سامان وغیرہ مسالہ ڈالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں باقی بھی اس کے ساتھ برطن پڑے ہیں اور اس طرح یہ سامنے آپ کو نظر رہی ہے یہ گھی والی مارکیٹ ہے گھی والی مارکیٹ کا مطلب یہ کہ آپ کو جتنا نظر اور سوپی اور جتنے بھی جو گھی اور آئل وغیرہ جو کھانے میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ بڑے ریسٹورنٹس والے آتی ہیں تو وہ لے جاتے ہیں گھروں والے لوگ جو آم نورمل بند ہیں وہ کمی آتا ہے اور تاجر اور دکاندار آتی ہیں یہ دیکھیں جی یہ نمک منڈی اور اس کے علاوہ یہ کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں اس طرح پر نمکو والی اس لئے اس کو نمک منڈی کہا جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ساری نمکو اور نمکین چیزیں ہوتی ہیں دوستو اس وقت میں فوارا چوہ کے اندر موجود ہوں اور بہت لوگ انہوں نے کہا کہ راول پینڈی آتا ہے زیادہ جاتے بجائے اسلام آباد کی کہنا یہی تھا کہ اسلام آباد اچھی جگہ ہے خوبصورت جگہ ہے اور رش سے کم جگہ ہے وہاں پر رش نہیں ہوتی وہاں پر گلیاں خالی ہوتی ہیں بارش بہت ہوتی ہے لیکن پینڈی کے ایک خاص بات مجھے لگی ہے ہر بندے کا اپنا ایک پیسٹ ہوتا ہے تو میرا ٹیسٹ راول پینڈی کے ساتھ زیادہ اور اس وجہ سے یہاں پر قدیمی چیزیں میں نے آپ کو دکھایا مندر اور چرچ حالانکہ میں مسلمان ہوں اس نے نہیں دکھا رہا آپ کو لیکن وجہ یہ کہ یہاں پر بہت ساری قدیمی چیزیں جس طرح پرانی مہارات اور اس کے علاوہ سینما وغیرہ جو کہ ہتم ہو گئے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ بندے کو ابھی بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جس طرح بھی میں نے آپ کو ایک دان پوری چیز دکھایا میں نے آپ کو ویڈیو میں تو وہ جو ہے انیس سو پینٹیس کا وہ ملتہ بنا گیا اور وہ ملتہ بھی دکھتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے میں پینڈی زیادہ بھی دکھتا ہوں